ایک خطرے کی بات چین میں کرونا زبردست پھال رہا ہے اسپطالوں میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اکسیجن نہیں مل رہی ہے نووش بگی تیاریاں ہمارے دیش میں چل رہی ہیں لیکن یہ خطرہ ہمارے دیش میں بھی ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے سال کے جشن میں ہم اس کرونا کو اور زیادہ بڑھا دیں کھٹی میٹھی یادوں کے ساتھ دوہزار بائیس جانے والا ہے سنہرے سپنوں کے ساتھ دوہزار تیئیس آنے والا ہے لیکن نئے سال سے پہلے ہی چین سے جو چیتاونی آئی ہے اس کا اثر ہندوستان میں بھی دکھ رہا ہے دیش الارٹ پر ہے خطرہ گمبیر ہے کرونا پھر سے ڈرانے لگا ہے مہاماری سے سبک لیتے ہوئے سرکار تو گمبیر ہے الارٹ جاری ہو چکا ہے کہ لوگ ماسک پہنے سوشل ڈسٹنسنگ اپنائے لیکن نئے سال کے جشن میں جیسے لگ رہا ہے کہ کووید پروٹکال کی پرواہ پرانی بات پہاڑوں پر ایسی بھیڑ امڑی ہے جو فکر بڑھا رہی ہے نیوئیر پر پریٹک پریوار اور دوستیار کے ساتھ نکل پڑے ہیں کترہ کھن جمہو کشمیر اور ہیما چل کی اور کوئی گوہ کا ٹکٹ کٹا چکا ہے تو کوئی دھارمک نگری بھرمر کی تیاری میں ہے لیکن مہاماری کا سب سے بڑا خطرہ سر اٹھاتا جا رہا چین جاپان اور دکشن کوریا جیسے دیش سے خطرے کی آہٹ ہو چکی ہے دیش کا تمام ائرپورٹ الٹ پر ہیں رینڈم چیکنگ کی جا رہی ہے جو پوزٹیو آ رہے ہیں انہیں کورنٹین کیا جا رہا ہے دوسری اور پہاڑوں پر امڑی بھیڑ دیکھئے یہ شملہ ہے نیو ویئر کے ویلکم کے لیے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ شملہ پہنچ چکے ہیں بھیڑ لگا تار پہنچتی جا رہی ہے ہوتیل فل ہیں کمرے خالی نے نئے سال کی خوشیاں منانے کے لیے بہت سارے لوگ پریٹک سیلانی دیش کے کئی حصوں سے امڑے ہوئے ہیں اس وقت ہم لوگ شملہ کے اعتیاسی گریج میدان میں ہیں جہاں تک بھی نجر دوڑائیں ہمیں جو پریٹک ہیں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں پورا جو اعتیاسی گریج میدان ہے اس وقت پریٹکوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے ہم نے تھوڑی دی پہلے چرت میں جا کر بھی دیکھا وہاں پر بھی جو لوگ ہیں کافی بڑی سنکھیا میں پہنچے ہوئے ہیں آج کرسمس کا دن ہے شملہ کے لوگوں